بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سہری میں دہی کے اندر ایسی کون سی دو چیزیں ایڈ کریں گے جسے کھانے سے روزے کے درمیان نہ بوک لگے گی نہ آپ کو پیاس لگے گی اور مزے کی بات یہ کہ یہ صرف ایک ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہوا ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس کلے ہیں یہاں پر آپ کئی لو کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ میں ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھئے یہ ابھی سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ کتنا ٹیسٹ فول ہوگا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً آٹھ سے دس عدد ہمارے پاس کھجوریں تھی جن کو ہم نے اچھی طرح سے پہلے دھو لیا ہوا ہے اور بعد میں ہم نے ان کی بہت باری کٹنگ کر لی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کھجوریں آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب یہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس یہاں پر شہد ہے تو آپ اس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دونٹ وری آپ نہ ایڈ کریے گا لیکن آپ نے اس میں چینی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنی یہ لیجی ماشاءاللہ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تیار ہے ہماری مزہدار سی صرف ایک منٹ کی ریسپی آپ لوگ اسے جب سہری کر لیں اس کے بعد آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا میں نے اسے ٹرائے کیا ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اور مجھے کافی سوٹ بھی کی ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسے کھانے سے آپ لوگوں کو نہ بوک لگے گی اور نہ ہی پیاس کی شدت محسوس ہوگی لیکن میں آپ کو اکمت بھا پھر بتا دوں کہ آپ نے اس میں چینی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنی اگر شہد ہے تو سبحان اللہ ضرور ایڈ کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا ٹھے سارا خیال اللہ حافظ